راجستان کے چناو میں موڈی نے قسم کھائی کسی کو نہیں چھوڑو گا چھوٹی مچلی ہو یا مگر مچ آج جیپور میں لوکر کھل گئے کیا کیا ملا جو ملا وہ مال لوکر میں کس نے چھپایا تھا دیکھئے آگے آگے راجستان میں ہوتا ہے کیا کس کی ٹینشن بڑھنے والی ہے کس کے لوکر کا لوک ٹوٹنے والا ہے تمام سوالوں کے جواب اس رپورٹ میں دیکھئے موڈی نے مگرمچ کو کیسے پکڑا راجستان کا مگرمچ شرکنجے میں کیسے فسا راجستان میں کیا مگرمچ جتائے گا چناؤ پردھان منتری موڈی نے ادھائپور میں جس مگرمچ کو نہیں چھوڑنے کی قسم کھائی تھی وہ بارہ گھنٹے بعد ہی جیپور میں دبوچ لیا گیا نوٹوں کا یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی برشتا چار کا وہ مگرمچ جسے موڈی وکاس کا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں چھوٹی بڑی ہر مچلی پر کاربائی ہوگی آر ثرم مچلی ہی نہیں جنتا کو لوٹنے والے بڑے بڑے مگرمچ بھی چھوڑے نہیں جائیں گے جیپور کے گھنپتی پلازا میں انکم ٹیکس کی ٹیم نے ایک بار فٹ چھاپے ماری کی بلیک مانی جمع ہونے کے شک میں جیسے ہی دو لوکر توڑے گئے آئی ٹیم بھی دنگ رہ گئی ایک لوکر میں نوٹوں سے بھارا بورا ملا دوسرے لوکر میں بے حساب کیش جسے بھرشٹ اچاری مگر مچھوں نے جنتا سے لوٹ کر یہاں چھپایا تھا آئی ٹی کو آج کیش گولڈ اور فورین کرنسی بھی ملی دو لوکروں میں جمع کالا دھن اتنا زیادہ تھا اسے گننے کے لیے نوٹ کاؤنٹنگ مشین مانگانی پڑے آج دو لوکروں سے ایک کروڑ 37 لاکھ 50 ہزار کی نگدی رکبر اس کے علاوہ 400 گرام سونا بھی برامت کیا گیا ہے ویدیشری کرنسی بھی لوکر میں چھپا کر رکھی گئی بھرشٹ اچار کروگے تو موڈی چھوڑیں گے نہیں جنتا کا پیسہ لوٹوگے تو بچ نہیں پاؤگے سرکار کو سب پتا ہے لوٹ کا مال کہاں چھپا ہے رازستان میں بھرشٹ اچار کے کتاب کا ایک ایک پندہ دھیرے دھیرے پردھان منتری کھول رہے ہیں 25 نومبر کو متدان سے پہلے تک سارے پندے کھولے جانے ہیں سوچئے جب دو لوکر سے نوٹوں کا اتنا بڑا پہاڑ ملا ہے تو پورے لوکر کھلیں گے تو کتنا پیسہ ملے گا گنپتی پلازا میں 1100 لوکر ہیں جنہیں 540 ایسے لوکر ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں جبکہ کچھ لوکر ایسے لوگوں کے نام ہیں جن کا حقیقت میں کوئی اسٹیتویں نہیں شک ہے ان لوکروں کو بڑے مگر مچوں نے اپنے مزدوروں کے نام پر یا پھر فرجی آدھار کارڈ پین بنوا کر کھولا ہوگا تاکہ برشت اچار میں اگر سرکار ان کے گریبان تک پہنچے تو وہ یہ کہہ کر بچ نکلے تو ان کا ان لوکر سے کوئی لینہ دینا نہیں لیکن موڈی جو کہتے ہیں اسے انجام تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں 15 دن سے گھنپتری پلازا میں لوکروں کی جانت چل رہی ہے 17 اکٹوبر کو 3 لوکر کھولے گئے 30 لاکھ کیش ملا 20 اکٹوبر کو 80 لوکر دھارکوں کو نوٹیس بھیجا گیا 21 اکٹوبر کو پھر لوکر توڑے گئے 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کیش ملا اب تک 7 کروڑ کیش اور 12 کلو سونا برامت کیا گیا ہے اس سے اندازہ لگائی کہ بھرشتہ چاری مگرمچھوں نے کس طرح سے راجستان کو لوٹا ہے ان لوکروں کا سراغ کیا اسی لال ڈائری سے سرکار کو ملا ہے جس کا ذکر پردھان منتری بار بار کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے یہاں راجستان میں صرف ایک لال ڈائری ایک لال ڈائری کانگریس کے جی کا جنجال بڑھ گئی ہے جی کا جنجال بڑھ گئی ہے لال ڈائری میں کانگریس کے کالے کارنا میں چھپے ہوئے ہیں بھاج پاگی سرکار بننے کے بعد کانگریس کے برشتہ چار کو بین کام کرنے والی ہر لال ڈائری بارہ کر کے رہنے والی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ ان لوکروں میں کتنا کالا دھن ہو سکتا ہے بیجے پیسانسہ کارونی لال مینہ کا دعوہ ہے کہ گنپتی پلازا کے روئرہ سیپٹی والیٹس کانگریس کے نیتاؤں کے برشتہ چار کی تیجوری ان میں پانچ سا کروڑ کا کالا دھن چھپایا گیا ہے سو لوکر ایسے ہیں جن میں پچاس کلو سونا چھپایا گیا ہے کارونی لال مینہ نے جو آروپ لگائے تھے محس چار سے پانچ لوکر ٹوٹنے کے بعد جس طرح سے کیش سونا اور ویدیشی کرنسی ملی ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ ان کے آروپ صحیح اب سوال اٹھتا ہے کہ لوکروں میں جمع کالا دھن کیسے بنایا گیا ہے کارونی لال مینہ کا آروپ ہے کہ یہ کالا دھن پیپر لیک گھوٹالے اور سوچنا پروڑکی گھوٹالے سے بنایا گیا ہے پردھان منتری موڈی نے بھی پیپر لیک گھوٹالے پر تگڑا حملہ بولا راجستان کی کانگریس سرکار نے یہاں کے یوانوں کے ساتھ بہت بڑا بشواز گات کیا ہے راجستان میں درجن بھر سے زیادہ پرکشاوں کے پیپر لیکھ ہوئے کتنی اپنی تیجوری بھرنے کے لیے پیپر لیک مافیا کو بڑھاوا دے رہی ہے میں آپ کو بشواز دلاتا ہوں باز گھوٹالے راجستان پر انہوں نے گھلوٹ موسیقی 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 ہم 2020 موسیقی بھر بکرا بی ابلی سرکار کرنے He موسیقی موسیقی بیورون جارکی